مدرسہ ایک ایک پل اس کا مبارک ہے اس ماہ مبارک کو اللہ نے اپنے بندوں پر ایک انعام کی شکل میں نازل کیا ہے اس میں جتنا رودے رکھنے کا سباب ہے اتنا یہ سباب افطار کرانے کا بھی ہے اس مدرسے میں رمضان کے پہلے رودے سے اور آخری رودے تک لگتار افطار چل رہا ہے اور ایک خاص بات یہ ہے کہ افطار ان لوگوں کے لئے ہے جن کے لئے کہیں انتظام نہیں ہوتا وہ اگر کہیں سے بھی یہاں آئیں گے تو افطار میں شامل ہو سکتے ہیں ان کے لئے پورے مہینے انتظام رہتا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یہ جاننے کی نہیں ہے مدرسے کے جو پرشاہ سکھ ہیں اور جو مدرس ہیں ان کے بیچ میں ہیں ان سے پتا کریں گے کہ یہ کس طرح کا یہ خیال ان میں آیا اور انہوں نے اس کو عملی جامعہ پیناتے ہوئے پورے ماہ میں رودے داروں کو افطار کرایا ہے کیا نام ہے آپ اس طرح سے ایک مہینے تک افطار چلتا ہے تو یہ ابھی چل لیا ہے یا جب سے مدرسہ قائم ہوئے تب ہی سے یہ پشلی سال جو کوویٹ کا دور آئے تھا اس میں حضرت کو مطلب محسوس ہوا کہ غریبوں کوئی مدد کرنا چاہیے حضرت انس رزنگھا صاحب جو نبی رایہ حضرت ہیں اور یہ مدرسہ بھی انہی کا ہے اس ٹائم تو یہ یہ سوچتے ہوئے حضرت نے پشلی سال اس کا شروعات کری جو کہ لوگ ڈان کے دوران کچھ کچھ دن جو ہے مطلب روکا بھی گیا لیکن پشلی بار قریب بائیس سے اکیس دن یہ افطار ہوا تو اب کی سال حضرت نے ٹرسٹ بنایا جس کا نام ہے مفتی آزم ٹرسٹ جس کے پریسیڈنٹ حضرت رسمیہ صاحب ہیں پہلے رمضان سے لے کے اب تک جو بریلی کا سب سے بڑا دسترخان ہے ہمارے ساتھ مدرس بھی ہیں اس مدرسے کے جو بچوں کو پڑھاتے ہیں مدرسہ جب یہ استحابیت ہوئا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس دور میں دین کا ایک اچھا ہو تھا کیونکہ حضرت کا یہ شہر ہے تو جو دین کی جو دعوت تھی جو مدرسے کا یہ کام تھا کہ یہاں سے کس طرح سے دیا جاتا ہے میرا نام عمران رضا ہے اور یہاں پڑھایا جاتا ہے بچے باہر سے آتے ہیں یہیں تعلیم دی جاتی ہیں یہیں پڑھتے ہیں کچھ ایسے بچے ہیں یہاں سے نکل کر جنہوں نے بہت نام کمایا ہو جو بڑا نام ہو دین کے گلیار یہ جیسے مفتی شریف الحق خواجہ مظفر حسین صاحب مفتی مطیو رحمان رضوی جو اس وقت سب سے بڑے عالم دین ہیں اور اس وقت تو مفتی مطیو رحمان مستر صاحب سب سے بڑے عالم دین سب سے بڑے مناظر ہیں اس وقت ایسے ایسے عالم دین یہاں سے فارغ ہو کے نکلے ہیں اس مدرس ہے کہ اگر ہم قائم کرنے کی پیچھے جائیں تو کن کے ہاتھ میں قائم ہوا تھے یہ سرکار حضور مفتی آزم نے قائم کروایا تھا جو کہ حضور ساجد ملت کے زیر سرپرستی میں ہوا تھا جو کہ حضور انسمیہ صاحب کے دادہ حضور ہیں جسے اگر ہم دیکھیں اس مدرسے کو تو جو خاندان اعلیٰ حضرت ہے اس کے فرد بھی یا اس کے جو شہزادیں ہیں انہوں نے بھی ہاں تعلیم حاصل کی یہ حضور تحسین ملت وہ بھی یہی سے فارغ حضور امین شریعت وہ بھی یہی سے فارغ حضور خالد ملت وہ بھی یہی سے فارغ بڑے بڑے اکثر اور خانوادے کے بھی بزرائیں دین یہی سے فارغ ہیں ایک بڑا مدرسہ ہے جس طرح سے اس کے بارے میں ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ یہاں سے کس طرح کے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بہت اوچھے عدو پر گئے ہیں انہوں نے بہت نام کمایا ہے خاص طور سے جو ابھی نام گنائے گئے ہیں وہ نام واقعی دیش میں نہیں بلکہ دنیا میں بڑے ہیں اس مدرسے کی جو اسٹوری ہے یہ کبھی ہم اور کریں گے لیکن فی الحال جو روزے کی اہمیت ہے یا روزے کی جو جو ثواب اس میں اللہ نے رکھا ہے کہ افطار کا ثواب اسی طرح سے ہے کرانے کا بھی اور روزہ رکھنے کا بھی تو اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جو اصل منشاہ ہے افطار کی وہ یہی ہے کہ جو ثواب ہے اب حاصل کر سکیں یا کچھ غریبوں کا بھی اس سے بھلا ہوتا ہے نہیں یہاں جو بھی آجائے ثواب بھی ہے اور جو غریب آجائیں جو کوئی بھی آئے سب کے لیے یہاں کا دروازہ اسلام کا دروازہ افطار کے لیے کھلا ہوا ہے اس میں کتنے لوگ روز شرکت کر لیتے ہیں یہاں پر قریب دیل سے دو سو لوگ روز افطار کا انتظام جس میں فروٹ اور پکوڑی وغیرہ اور کھانا بھی ملتا ہے شربت وغیرہ کا سب انتظام ہوتا ہے اگر ہم مدرسے کو دیکھیں تو ابھی کتنے بچے ہوسٹل میں رہتے ہوں گے ابھی کوویٹ کی وجہ سے تو ہوسٹل بند ہے واقعی یہاں پر حضرت نے اب کی کوویٹ کے دور میں ہی تیرہ چودہ کمپیوٹر رکھوائے گئے ہیں اور اس میں سارے کمپیوٹر کی ذریعہ آن لائن زوم پر پڑھائی ہوتی ہے رمضان شریف میں مدرسہ بند رہتا ہے اس لیے یہ بریلی شریف کی اور اس کے آس پاس کے قریبی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں یا درگہ شریف پر جو حاضری دینے آتے ہیں اس میں خصوصی طور پر نہ کسی کی دعوت دی جاتی ہے پورے مہینے اور نہ ہی اس سے کوئی سیاست سے کوئی مطلب ہوتا ہے اس کا یہ مدرسہ مدھر اسلام مسجد بی بی جی ہے یہاں پر بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہاں پر بہت لوگ اتفاق سے اتحاد کے ساتھ آتے ہیں بہت میر ملے آپ کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور افتار ہوتا ہے اس کا معقول انتجام ہوتا ہے اور خانے میں بی جانی دی جاتی ہے کبھی کورتما روٹی دی جاتی ہے اور افتار بھی اچھا دیا جاتا ہے بہت پیار سے افتار کرایا جاتا ہے میرے نام زمیر مدوارسی ہے یہ مسجد بی بی جی صاحبہ ہے اور یہاں پر انہ سمیہ صاحب کا بڑا اچھا انتظام و اتمام ہے اور یہاں پر افتار کا بہت ہی امدہ آلہ حضرت فاضل بریلوی کا بہت بڑی آہی پروگران چلتا ہے یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے بڑا پرنور مہینہ ہے اس میں بہت ہی آلہ قسم کا انتظام و اتمام رہتا ہے ایک بڑا کام ہے جو ایسے روزے داروں کے لیے کیا جا رہا ہے کہ جو شہر کے نہیں ہیں جو باہر سے یہاں آتے ہیں اور انہیں دقت ہوتی ہے جب روزے کا وقت ہو جاتا ہے ان کے لیے ایک ایسی جگہ ہے کہ یہاں آرام سے آکر وہ روزہ افتار کرتے ہیں تمام جو روزے کے لیے ضروری چیزیں ہوتی ہیں کھان پان کیوں ہی ہم موجود رہتی ہیں ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ جزاک اللہ